بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں کٹا کٹ بازارس میں جا کر آپ نے اکثر کٹا کٹ تو کھائی ہوگا لیکن آج ہم بتائیں گے کہ آپ گھر میں لا جواب کٹا کٹ کیسے بنا سکتے ہیں جو بازارس سے بھی اچھا ہو تو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے چولے کریں گے آن اس میں رکھیں گے کڑائی اور کڑائی میں ڈال دیں گے تقریباً چار سے پائنٹیبل سپون آئل آئل جیسے ہمارا گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم ڈال دیں گے دو ٹیبل سپون لسن اذرا کا پیسٹ اور اسے ایک منٹ تک پکا لیں گے تاکہ اس کی میر ختم ہو جائے اب اس میں ہم ڈال دیں گے دو سو پچاس گرام کلیجی اور ہم ڈال دیں گے دو سو پچاس گرامی اس میں دل اور ایک سو پچاس گرام ہم ڈال دیں گے اس کو ہم نے تھوڑا سا پکا لیا تھا تاکہ اس کی میر ختم ہو جائے اب اس کو کریں گے اور تقریباً چار سے پانچ منٹ اس کو اچھے تکے سے پکا لیں گے اب اس میں ڈال دیں گے دو ٹیبل سپون وارٹر وارٹر ڈالنے کے بعد اس کو ٹھول لیں گے کور تقریباً پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ بعد کور ہٹا دیں گے اور اسے اچھے تکے سے بھون لیں گے بھوننے کے بعد اس میں ڈالیں گے دو ٹی سپون کٹی لال مرچ ایک ٹی سپون کالی مرچ کا پاورڈر ایک ٹی سپون گرم مسالہ کا پاورڈر ایک ٹی سپون چاٹ مسالہ پاورڈر اور اس کو کر لیں گے ہم اچھے طریقے سے بیکس اب دو میڈیم سائز کے باری کٹے ہوئے پیاز اس پر ڈال لیں گے دو میڈیم سائز کے باری کٹے ہوئے ٹماٹری اس میں ایڈ کر لیں گے ایک ہری میرچ باری کٹی ہوئی وہ بھی اس میں ڈال لیں گے اور اس کو کر لیں گے مکس اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لینا ہے اس سٹیج پہ آکے آپ اپنے اس میں ڈالنا ہے نمک نمک ڈالنے کے بعد مزید مکس کر لیں اور ایک سے دو منٹ پکا لیں ایک دو منٹ پکانے کے بعد آپ نے اس طریقے سے جیسے آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں پانچ سے ساتھ منٹ تک اس کو اسی طریقے سے مکس کرنا ہے جس طرح کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اب آپ اس میں ایک ٹی سپونٹ کسوری میتری ڈال لیں ایک منٹ تک مزید پٹا لیں اور سرونگ ڈش میں نکال لیں اس طریقے سے لیجئے آپ کی مزیدار لاچواب ڈیلیشیس کٹا کٹ بن کر تیار ہیں انچوائے کریں مہمانوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ ریلیٹیو کے ساتھ اگر آپ کو میری رسپی پسند آئی ہو تو پلیز اسے سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے تینک یو فار وچنگ اللہ حافظ